اگر ایک بندہ خوش اخلاق ہے کیولا اگر اس بندے دی تربیت اچھی ہوئی ہوئی ہے تو اس تربیت کرن والے دا کمال ہے توجہ توجہ میرے ساہیوان میرے باہر علیہ سردار اگر ایک بندہ معاشریچ نیک ہے تو دی نیکی تو پہلے اسنوے نیکی سکھان والے دا کمال ہے نسیم صاحب دا منو انجملہ نسیم صاحب فرمایا میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اللہ کے ایک نبی نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹا زبا کر رہا ہے بیٹے نے اس باپ سے کہا باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی باپ بھی علیہ السلام بیٹا بھی علیہ السلام بیٹے آکھیا آمین ہے آپ جیسے چاہتے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے نسیم صاحب فرمایا حضرت اسمائیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب پہ آمین کہنا کمال اسمائیلی نہیں ہے تربیت ابراہیمی کا کمال ہے کمال اسماعیلی نہیں ہے تربیت ابراہیمی کا کمال ہے نسیم صاحب فرمایا زندگی دے پہلے دن تو لے کے اکی رمضان دی فجر دے ویلے تک علی ہر ویلے رسول دے دین تے قربان ہویا علی کا کمال نہیں ہے تربیت ابو طالب کا کمال یہ اس تربیت کا کمال ہے کہ جس نے علی کو دین پہ دین والے پہ اس گھر پہ اس گھر پہ قربان ہونا سکھایا ہے علی ابن ابو طالب دی محنت تمام ہو رہی ہے اکی رمضان علی خیبر پٹے آئے ایک ہاتھ نالتے علی نہیں آکے فستو بے رب القعبہ علی وڈے وڈے جنگاور مارے تے علی نہیں آکے رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا علی انہوں بندیاں خدا تک آکے علی انہوں نے یہ تھونڈ لائی تے علی نہیں آکے ابھی میں کامیاب ہو گیا علی سر سجدے پیچھ رکھیا ایتھے ضرب لگی تے علی فرمایا فستو بے رب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا کیوں علی آیا بھی اللہ کے گھر میں تھا علی جاتا بھی اللہ کے گھر سے یعنی علی ابن ابی طالب چاند مرحبا یا علی یا علی یعنی علی ابن ابی طالب چاہ رہا ہے کہ میں جب جاؤں حالت ہے عبادت میں جاؤں یعنی علی ابن ابی طالب یعنی کتنی کوئی بلندی ہے جڑی میرے مولا علی کول نہیں ہے بولو نا شیئے سنی صاحبان کیا کوئی جوہر ہے جڑی حضرت علی ابن ابی طالب باستے نہیں ہے کیا کوئی کمال ایسا جڑی حضرت علی ابن ابی طالب کل نہ ہوئے مگر علی سجدے میں چاک رہا ہے کہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا یعنی علی جیسے اپنے مالک کے سامنے جانا چاہتے تھے جڑی علی آپ علی ہو کے امیر المومنین ہو کے اللہ دی بارگاہ سجدے بغیر نہیں جانا چاہ رہا وہ اپنے مومن لو بھی سجدے بغیر برداشت نہیں کرے گا خواہ کو شیعہ ہے خواہ کو سننی ہے جو بھی ہے علی بغیر گزارہ نہیں ہے کیونکہ شیعہ پہلا امام علی ہے پہ سنیاں دا چوتھا خلیفہ علی ہے یہ نیشیوں کا شروع علی سے ہوتا ہے سنیاں کا ختم علی پہ ہوتا ہے جنہ دا شروع ہوندہ ہے وہ بھی خالی نہیں ہے جنہ دا ختم ہوندہ ہے وہ بھی علی تو دور نہیں ہے تو توجہات میرے صاحبان اگر 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 عبادت منگ رہی ہے اس دی تو پھر کما حق کا ہوئی ندی منن والا ہوئے کہ جو اے کر گئے جو اے کہہ گئے روستے نہ ہوگے میرے صاحبان نرازتے نہیں ہوگے میرے نال جو یہ کہ گئے جو یہ کر گئے اس میں اگر مگر کی گنجائش ماتاکم الرسول فخصو جو میرے نبی نے کہا وہ لے لو جس سے رکا اس سے رک جاؤ تری اتنی اوقات بڑھائی نہیں با تو آمند چند پوچھیں گے کیوں ہے یہ کیا ہے اگر یہ ہو جائے مگر وہ ہو جائے فرمائے نا قرآن دا فیصلہ ہے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا ایت معاملہ امام حسین علیہ السلام نے اے ہی تے انسل جھگڑا آئی ہے زیدنال کہ تو شراب خور ہے تو حرام محمد نو حلال کہہ رہے ہیں مگر میں اپنے نانا دے حلال نو حلال رینڈ دینا ہے اور حرام نو حرام رینڈ دینا ہے کہ میرے نانا کا دین بے وارث نہیں ہے وارث موجود ہے ان حضرت ابو طالب علیہ السلام دی جتنی بھی قربانی ہیں جتنی بھی زندگی ہے کیوں حضور علیہ السلام نے اس سال نو عامل حزن قرار دیتا کیوں کیوں حضور علیہ السلام نے پھر انہ دو ہستیاں دے بعد مکہ رہنے ہی گوارہ نہیں کیتا پردہ لاکہ اندر بے گئی میری سینڈ جناب رسول اللہ نے پریشان ویکھیا تو جناب خدیجہ نے پوچھیا کہ آقا نامدار کیے مسئلہ ہے کیوں پریشانت اسے تو میرے مولا نے فرمایا کہ تبلیغ کر رہے ہیں ہاتھ بندے کو من نہیں گئے بی بھی فرمایا اے ایتھے پردہ لاؤ پردہ رو بھرو نہیں ہوئی رسول دی بی بھی دا ایک پردہ ہے خبردار کوئی آنکھے کے رو بھرو ہوئی ہے انج پردہ ہے رسول دی بی بھی دا انج پردہ لگا تے بار میری سینڈ اپنے نوکر میسرہ ناکھیا بھائی جا جنا جنا میرا کردہ دینے ہیں انہا سارے ان بلا کے لیا محسن بھائی انہا پندرہ منٹ سولہ منٹ رہ دینے تو اس بعد دے بعد میں ذکر مصائف کردہ انہا سارے ان بلا کے لیا کون احسان اتارے گا سادہ دی نانی دے کون احسانات کا مداوہ کرے گا امام حسن حسین دی نانی دے محسن دی نانی دے